نمسکار سواگت ہے آپ کا راجسوا ٹی وی میں میں ہوں دیپک ڈوبھال آپ دیکھ رہے ہیں صبح نو بجی کی خبریں شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ سرکار کے بیچ پہلے دور میں نہیں بنی بات آندولن دیس کرنے کی چیتاونی یادیات پر اثر سوموار کو پھر ہوگی بات چیت چلچلاتی دھوپ اور تپش سے جنجیون بے حال آندر پردیش اور تیلنگانہ میں دو سو تئیس لوگوں کی موت شنیوار دلی کا سب سے گرم دن چوالیس دگری کے پار پہنچا پار آئیلینڈ میں سملینگک ویوہ کو قانونی مانتہ جنمت سنگرہ کے ذریعے ایسا کرنے والا پہلا دیش 62 فیزدی سے زیادہ لوگوں نے پکش میں کیا مددان اور لال بجری پر ٹینش شورماؤں کے بیچ زور آزمائش آسے نڈال کی دسویں فرنچ اوپن خدا پر نظر مہیلہ ورگ میں شاراپوہ سیرنا پربل داویدہ سنسط کی سنیوکت سمیتی نے بھومی ادھگرہن ویدھیک پر الگ الگ نکائیوں سنگٹھنوں لوگوں اور دوسرے ہتکارکوں سے سجھاو مانگے ہیں بھومی ادھگرہن ویدھیک لوگصبہ میں لمبت ہے ایسے سہلو والیہ کے اگوائی والی سنیوکت سنسدی سمیتی ویدھیک پر وچار کر رہی ہے ویدھیک پر آٹھ جون تک سجھاو دیے جا سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ موجودہ بھومی ادھگرہن ویدھیک اور یو پی اے سرکار کے کارکال کے دوران دوہزار تیرہ میں پارت کیے گئے ادھینیم کو لوگصبہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے ویچار یا سجھاو دینے کے ایک چک لوگ اپنے لکھت گیاپن یا سجھاو کی دو کوپی آٹھ جون تک لوگصبہ سچیوالے کے سنیوکت سچیو کو بھیج سکتے ہیں سجھاووں کو فیکس یا jc.landbill at the rate sunset.nic.in پر بھی میل کیا جا سکتا ہے فیکس کے لیے نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں فیکس نمبر ہے 230018865 ویب سائٹ پر سجھاو کو گوپنیاں مانا جائے گا یہ سجھاو سمیتی کے وششادیکار کے دائرے میں ہوں گے جو لوگ سمیتی کے سامنے پیش ہو کر اپنا سجھاو دینا چاہتے ہیں انہیں اس بارے میں سمیتی کو پہلے افغت کرانا ہوگا ویپکش کی مانگ کے بعد 12 مائی کو ویدھیک سنسط کے دونوں صدنوں کی سنیوکت سمیتی کے پاس بھیج دیا گیا سمیتی مونسون ستر میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی مودی سرکار کا ایک سال پورا ہونے پر بھارتی جنتہ پارٹی پچیس مائی سے بڑا ابھیان چھڑے گی یہ ابھیان پچیس مائی سے شروع ہوگا اور سال بھر چلے گا اس میں دو سو ریلیاں اور پانچ ہزار جنتہ بھائیں ہوں گی پرچار ابھیان کی شروعات مطرہ سے کرنے کے پیچھے کی وجہ خاص ہے دراصل بی جے پی کے پوروج دین دیال اپادیہ مطرہ سے تھے اور دیش بھر میں انتودیا کارکرم کی شروعات کا شرے انہیں کو جاتا ہے مودی سرکار کی آرثک نیتیوں اور فیصلوں پر اس کے کچھ سہی ہوگی سنگٹھن ہی ورود میں ہے پارٹی کی کوشش انہیں بھی ساتھ لے کر چلنے کی ہو سکتی ہے جہاں تک مزدور سنگ کا پرشنہ ہے وہ اس شیطر میں کام کر رہا ہے جہاں سامی وادیوں کا ایتحاسک درشتی سے پربھاو رہا ہے اور یہ مزدور سنگ کی شمتہ کو بیان کرتا ہے کہ اس شیطر میں گھس کر سب سے بڑی ٹریڈ یونین مزدور سنگ بنا ہے تو سوہباوی کہے کئی کئی بار آرثک سدھار کے وشیوں پر مزدور سنگٹھن سہمت نہیں ہوتے اور ان کو بھی ہم سے اسہمت ہونے کا پورا دکار ہے پردہان منتری نرندر موڈی نے ایک سال میں انیک دیشوں کی یاترائیں کی ہیں بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ان یاتراؤں سے دنیا میں بھارت کا قد بڑھا ہے موڈی سرکار کے ایک سال پورا ہونے پر بھارتیا جنتا پارٹی نے ان کی اپلبدھیوں کے پرچار کے لیے جو ابھیان چلایا ہے اس میں سب سے زیادہ زور ساماجک شیطر اور غریبوں سے جڑی یوزناؤں پر ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں وپکش نے لگاتار موڈی سرکار پر غریب ویرودھی ہونے کا آروپ لگایا ہے کامرمن شیو کمار کے ساتھ شام سندر راجہ سبا ٹی وی دلے اور بی جے پی جہاں سرکار کے ایک سال پورا ہونے کے موقع پر دیش بھر میں پرچار ابھیان میں جھٹی ہوئی ہے تو وہیں وپکشی دلوں نے سرکار کے ایک سال کے کام کاج کی آلوش نہ کی ہے کانگریس پارٹی نے بھی سمانانتر پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کے ذریعے سرکار کی نیتیوں کی آلوش نہ ہو رہی ہے ادھر وام دلوں نے بھی سرکار پر مہنگائی کو لے کر ویدیش نیتی کے مددوں پر اسفل رہنے کا آروپ لگایا ہے ایک طرف بی جے پی سرکار کی سالگرہ کے اپلبدیوں کے پرچار میں جھٹی ہے تو وہ پکشی کانگریس بھی اسی دوران سرکار کی ناکامیوں کو جنتا کے سامنے لانے کے لیے تمام شہروں میں پریس کانفرنس کا دور چلا رہی ہے کانگریس نیتا کپل سے بل نے کہا کہ جنتا کو ابھی تک مہنگائی سے رہت نہیں ملی ہے تو پورو رکشہ منتری ایک انٹرنی نے سرکار پر دیش کی سرکشہ سے سمجھوتا کرنے کا آروپ لگایا وام دلوں کے ساتھ کئی اندلوں نے بھی سرکار کے بیتے ایک سال کے کام کاج کی آلوچنا کی ہے موڑی سرکار کا ایک سال 26 مئی کو پورا ہو رہا ہے لیکن اسے دوران وپکش سرکار کے بلدیوں کی آلوچنا سے پیچھے ہٹنے کے موڑ میں نظر نہیں آ رہا بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور اسی بیچ کانگریس اپاد دیکش راہل گاندھی نے ون رینک ون پنشن یوجنا لاغو نہ کر پانے کے لیے کیندر سرکار کی آلوچنا کی ہے انہوں نے سلسلے میں دلی میں پارٹی مکھیالے میں کل پور حسینکوں سے ملاقات کی راہل گاندھی نے اسے لاغو کرنے کے لیے سرکار پر دباؤ بنانے کا بھروسہ بھی دلائے ہیں کسانوں اور گھر خریداروں کے حطوں کے لیے آواز بلند کرنے کے بعد کانگریس اپاد دیکش راہل گاندھی پور حسینکوں کا مددہ اٹھا رہے ہیں وہ شنیوار کو پارٹی مکھیالے میں پور حسینکوں سے ملے راہل گاندھی نے کہا کہ یو پی سرکار نے ون رینک ون پینشن کو لے کر قدم اٹھائے اور اس کے لیے راشی بھی جاری کی لیکن انڈیا سرکار یوجنا لاغو کرنے میں ناکام رہی ہے بی جی پی نے کانگریس اپاد دیکش پر اس مددے کو راجنیتک درنگ دینے کا عروپ لگایا ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ سرکار اس ماملے میں جلد انتیم فیصلہ لے گی پور حسینک ون رینک ون پینشن کی مانگ لمبے سمیہ سے کر رہے ہیں اس سے پہلے ریٹائر اور سمان سیوا کر چکے حسینکوں کو اب ریٹائر ہونے والے حسینکوں کے برابر پینشن ملے گی یہ یوجنا لاغو کرنے سے قریب پچیس لاکھ پور حسین ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو فائدہ ہوگا وشال دہیا راجے سبھا ٹی وی مکہ سوشنا آئکت اور کیندریہ سترکتہ آئکت کی نیوکتی میں ابھی اور وقت لگے گا دھان منطری نریندر مودی کے نیترتوے میں ہوئی کل بیٹھک میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا سرکاری سوطروں کے مطابق اس مددے پر اگلے مہینے کی شروعات میں ایک بار پھٹ سے بیٹھک بلائی جائے گی سی آئی سی اور سی وی سی پد قریب نو مہینے سے خالی پڑے ہیں کانگریس اتھیکش سونیا گاندھی نے بھی سنسٹ ستر کے دوران خالی پڑے پدوں کا مددہ زور شور سے اٹھایا تھا پردھان منطری نواز پر شنیوار کو سی وی سی اور سی آئی سی کی چین سمیتی کی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کئی ناموں پر چرچہ ہوئی لیکن کوئی سہمتی نہیں بن پائی اگلے مہینے کی شروعات میں بیٹھک پھر سے بلائی جائے گی پردھان منطری کی ادھکشتہ میں ہوئی چین سمیتی کی الگ الگ بیٹھک میں گرہ منطری راجنات سنگھ ویت منطری عرون جیتلی لوگ سبھا میں کانگریس پارٹی کے نیتا ملے کارجن کھڑ گے اور کارمیک راجمنطری جیتیند سنگھ نے حصہ لیا یہ کانفیڈینشل میٹنگ ہوتی ہے اور پرائے میریسٹر کے نیترات میں میٹنگ چلی کم سے کم میں گھنٹا چرچہ ہوا اور ایک شورٹ لسٹ بنانے کے لیے ہم سلا دیئے ہیں اس کے تحت تو شورٹ لسٹ بن کے پھر اور ایک بیٹھک ہوگی اس میں انتیم نیرنے لے جائیں گے ملک کارجن کھڑ گے کے اس بیان پر سرکار کی اور سے صفائی دینے کی کوشش کی گئی there was a very healthy amicable exchange of ideas but you see in an appointment like this the list of applicants is so long it runs in hundreds 500 or more applicants and therefore to exchange inputs itself takes time and all the parties spends the prime minister the leader of congress party the home minister and the finance minister then decided amongst themselves that maybe we would sit once again to make a final declaration چین سمیتی میں مکھ سوچنا آیوکت کے علاوہ تین سوچنا آیوکتوں کے چین پر بھی فیصلہ ہونا تھا 11 سدسیوں والی CIC کے پرمک راجیو ماتھر کا کاریکال ختم ہونے کے بعد 22 اگست سے یہ پد خالی ہے مکھے سترکتہ آیوکت پردیب کمار اور سترکتہ آیوکت جی ایم گر کا کاریکال بھی ستمبر میں پورا ہونے کے بعد سے دونوں پد خالی ہیں کاؤنگریس ادھیک سونیا گاندھی نے بھی خالی پڑے سمیدھانک پدوں کو لے کر پچھلے دنوں سرکار پر سوال اٹھائے تھے وشال دہیا راجی سبا ٹی وی ڈلی कیند سرکار کی ادھی سوشنا پر چرچہ کے لیے کیجریواد سرکار نے ویدان سبا کا وشیش ستر بلایا ہے 26 اور 27 مئی کو ویدان سبا کا وشیش ستر کیندریہ گریہ منترالے کی اوڑ سے ان کے ادھیکاروں میں کیے کٹوٹی پر اس ستر میں چرچہ کی جائے گی ڈلی کیابینٹ کی بیٹھک میں کل سمیدھان وشیش انکیوں کی رائے کو رکھا گیا اس پر چرچہ کے بعد کیابینٹ نے ویدان سبا کا وشیش ستر بلانے کا فیصلہ کیا ہے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کے سو دن بھی پورے ہو گئے ہیں لہٰذا اس موقع پر سوموار شام عام آدمی پارٹی کی سرکار کنوٹ پلیس کے سنٹرل پارک میں ایک اوپن کیابینٹ میٹنگ کا آئے جن کرے گی اس کارکرم کو جنرس امباد کا نام دیا گیا ہے اس کارکرم میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کے سو دنوں میں کیے گئے کامکاج کا بیورہ جنرلتہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ٹیوزڈے اور وینسڈے کو یہ جو ہوم منسٹری کی عدیس اوچنا ہے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اور ویدھان سوا میں چرچہ ہوگی اس پر کیونکہ جس طرح سے ابھی رائے آ رہی ہے اس کے حساب سے یہ کافی انکونسٹیٹوشنل ہے اور اس سے پہلے پورو سولیسٹر جنرل گوپال سوبرمنیم نے دلی سرکار کو ادھکاروں کے ویواد پر اپنی صلاح دی ہے گوپال سوبرمنیم نے کہا کہ کیندر سرکار کا نوٹیفیکیشن پوری طرح سے آسنویدھانک ہے اس کے بعد الگ اور سی ام کے بیچ ویواد تیز ہو گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ کیج دیواز جلد ہی اس مددے کو لے کر سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں دلی کے اوپراج پال اور پردیش سرکار کے ادھکاروں کو بتانے والے گیزٹ نوٹیفیکیشن پر سوال اٹھنے لگے ہیں مشہور وکیل اور پورو سولیسٹر جنرل گوپال سوبرمنیم نے دلی سرکار کو بھیجی اپنی رائے میں کینڈر کے نوٹیفیکیشن کو سمویدھانک بتایا ہے گرووار کو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بات دلی سرکار نے سمویدھان اور کانون کے جانکاروں سے اس پر سلح مانگی تھی اس میں گوپال سبرمنیم بھی شامل تھے سبرمنیم نے کہا کہ اگر دلی سرکار کے ادھکاروں کو کوئی اور اوور رول کرتا ہے تو یہ سمویدھان کے انوچھت چودہ اور دو سو انتالیس اے اے کا اُلنگ ہوگا انہوں نے یہ بھی آشنک جتائے کہ یہ نوٹیفیکیشن راشترپتی کی انمتی کے بنا ہی جاری ہوا ہے حالان کی قانون کے دوسرے جانکاروں کی رائے اس ماملے میں الگ ہے جو ڈائیویسمنٹ ہے اس کا پارٹ ڈائیویسمنٹ اس سرویسز کا یونین ٹریٹری میں بلکل نہیں ہوتا ہے اس لئے یونین ٹریٹری میں کیندر ہمیشہ سے ہی آل انڈیا سرویسز کے ماملے میں اس کا ایکشن لینے رائیٹ سپریم ہے اس بیچ کیندر سرکار نے اپنی نوٹیفیکیشن کو صحیح ٹھہراتے ہوئے ڈلی سرکار پر سمویدھانک سنکٹ پیدا کرنے کا آروپ لگایا ہے گرہ منترال دوارا جاری ادھی سوچنا میں کہا ہے کہ نوکر شاہوں کی نیوکتی پر انتیم فیصلہ مکھے منتری سے سلا مشورہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے باد نہیں ہیں پانچ پرتیشت آرکشن کی مانگ کو لے آندولن کر رہی راجستان گرجر آرکشن سنگھرش سمیتھی اور سرکار کے بیچ پہلے دور کی باچیت شنیوار کو بے نتیجہ رہی گرجر پرتیمیدھیوں کا کہنا ہے کہ سرکار کی باچیت کے ذریعے ماملے کیا حل نکالنے کی امید ضرور جتائی ہے اسے سلسلے میں اگلے دور کی باچیت سوموار کو جائپور میں ہوگی ادھر آندولن سے رپٹنے کے لیے احتیاط کے طور پر گرجر بہول علاقوں اور بھرت پور کے پیلو پورا کے پاس بڑی سنگھیا میں سرکشہ بلوں کو تینات کیا گیا ہے وہیں ایلو پورا ٹریک پر مہا پڑا ڈال کر بڑی تعداد میں آندولن کاری شنیوار کو تیسرے دن بھی بیٹھے رہے درنے کے چلتے بھرت پور اور سوائی مادھو پور کے بیچ جو ریل یا تی یا تھے وہ پوری طرح سے ٹھپ رہا ریل گاری کے سرکار سے کیونکہ انہوں نے جو ہمیں وعدہ کیا تھا وہ وعدے پہ ابھی تک نہیں ہے یہ جو پچاس پرتیشت ہماری مانگ یہ تھی کہ پچاس پرتیشت کے اندر ہمیں ریجرویشن ملے لیکن ان کی طرف سے کوئی پرستاو نہیں کی کیسے ملے گا کیسے نہیں ملے گا کیونکہ جبانی جبا خرستین کے پاس انہوں نے کوئی ہمیں کوئی ایشور نہیں کیا وارتہ کا دور جاری ہے اور ہم پھر دوبارہ وارتہ پہ بیٹھیں گے اتنی کل کا سمیں ہے تو کل ویدی بیگ تاؤں سے اے جی سے جو بھی اس کا سمادھان نکل سکتا ہے وہ سمادھان نکل سکتا ہے اور وقت تک چھوڑے سے بریک کے بعد کچھ اور خبر بریک کے بعد آپ سواگت ہے اور اب دیش کی کچھ اور خبر پر ایک نظر اتر بھارت سمیں دیش کے کئی راج بھیشن گرمی کی چپیٹ میں ہے کئی جگہوں پر پارا 47 ڈگری کے پار پہنچ چکا ہے آندر پردیش اور تیلنگانہ میں قریب 223 لوگوں کی موت کی خبر ہے اس بیچ آندر پردیش کے مکہمتری این چندر بابو نائیڈو نے گرمی اور لوسے مرنے والے لوگوں کے پریجنوں کو ایک ایک لاکھ گھر سے چھتری لے شریر اور چہرہ پوری ترہ ڈھک کر باہر نکل رہے ہیں گرمی سے رہت پانے کے پیچھلے تین دنوں میں اتر بھارت سمیت مہراشتر آندر پردیش تیلنگانا اور اڈیشہ میں تاپمان 45 سے 47 ڈگری سیلسیس کے بیچ پہنچ چکا ہے پیچھلے ایک مہینے میں تیلنگانا میں لوسے لگنے 128 لوگوں کی موت ہو گئی نال گونڈا میں 28 اور سب سے زیادہ 40 لوگوں کی موت پرکاشم زیلے میں ہوئی ہے اڈیشہ میں بھی لوسے 25 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پرشاسن کی اور سے لوگوں کو دو پھر میں باہر نہ نکلنے کی سلاح دی گئی ہے ساتھ ہی پیڑی تلاکوں میں ڈاکٹروں کو مستیت کیا گیا ہے بھیشن گرمی کے بیچ رہت کی بات یہ ہے کہ مونسون تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے تیہ سمعے پر آنے کی امید ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی چھٹوے بھارت بانگلدیش مہتری سموات کے موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کرن ریجیجو نے کہا کہ بھارت بانگلدیش سیما پر چرم پنتیوں کی ماحول بگاڑنے کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے دونوں دیش پرتی بد بھارت ہے اور اس بیچ دونوں دیشوں کے بیچ سمبند اور زیادہ پرگاڑ ہوں گے انہوں نے کہا کہ پردان منتری کی یاترہ میں تیستر ندی کے جل بٹ وارے کو لے کر بھی چرچہ ہوگی ویدیش سچیو نے بتایا کہ رچناتم سیوگ کو لے کر دونوں دیشوں کی سرکار پرت بھارت ہے نریندر موڈی اگلے مہینے بانگلہ دیش کی آترہ پر جانے والے کٹر رومن کیتھلک دیش آئرلینڈ میں سملینگک ویوہ کو قانونی مانتہ مل گئی ہے وانشکرو وار کو ہوئے جنمت سنگرہ کے نتیجوں نے سملینگک شادی کے پرابدانوں پر بہر لگا دی ہے اس کے ساتھ بہومت کے آدھار پر سملینگک شادی کو مانتہ دینے والا آئرلینڈ دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے آئرلینڈ میں سملینگک شادی پر جنمت سنگرہ کے نتیجوں کا اعلان ہوا تو سملینگک آئرش جوڑے سنٹرل ڈبلن سکوائر پر جیت کا دو ہزار لوگوں کی بھیر نے وہاں پر ناچ گا کر خوشی کا اظہار کیا اس سے پہلے آئرلینڈ کے لوگوں نے سملینگک ویوہوں کو مانتہ دینے کے پکش میں بھاری مددان کیا جنمت سنگرہ میں حصہ لینے 62 فیزدی سے زیادہ لوگوں نے دیش کے سمویدھان میں بدلاؤ کر سملینگک ویوہوں کو مانتہ دینے کے پکش میں ووٹ دیا آئرلینڈ کے پردھان منتری نے اسے اعتحاس بتایا یورپ کے 19 دیشوں میں پہلے سے ہی اس طرح کی شادی کو قانونی درجہ حاصل ہے امریکہ کے 37 راج بھی سملینگک ویوہ کو قانونی مانتہ پردان کرتے ہیں اب آئرلینڈ یورپ کا 20 دیش بن گیا ہے جہاں سملینگک ویوہ کرنا قانونن صحیح ہوگا بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی آردھر پولنڈ میں راشت پتی چناؤ کی مدن نظر آج دوسرے دور کی ووٹنگ ہوگی متدان بھارتی سمیں کے مطابق صبح 10 پجے سے شروع ہو جائے گی وہ کے مقابلہ موجودہ راشت پتی برون سلو کومو روس کی اور کنزروریٹی پارٹی کے انڈریز ڈیوڈا کے بیچ ہے چناؤ پور سروکشن میں دونوں میدواروں کے بیچ کانٹی کی ٹکر کانوان جتائے جا رہا ہے اسے پہلے شکروار کو چناؤ پچار کے آخری دن دونوں میدواروں نے جم کر پچار کیا چناؤ نتیجے سوم وار کو آئیں اور اور سیریا کے پراشین شہر پال مائرہ میں داخل ہونے کے بعد آئی ساتنکیوں نے یہاں کے پرات تطفق سنگرحالے پر قبضہ کر لیا ہے پراوشش ندیشک مامون عبدالقریم کے مطابق آئی ساتنکیوں نے اس سنگرحالے کے دروازوں پر اپنے سرکشہ کرمی کھڑے کر دیے ہیں حالانکی مامون نے کہا کہ اعتحاس مہتو کی زیادہ تر چیزیں سنگرحالے سے پہلے ہی دمشق لے جائے جا چکی ہیں پال مائرہ شہر کو گریک اور رومن ستھاپت تکلا کا بے جوڑ نمونہ مانا جاتا ہے یونسکو نے اس شہر کو اور قلعے کو وشو دھروخر کی سوچی میں رکھا ہے سنیوکت راشتر نے وشو سمودائے سے عراق اور سیریا میں بے گھر بار لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنے کو کہا ہے سنیوکت راشتر شرناطی اچھائکت انٹونیو گیوریٹس نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو مانویہ مدد کی درکار ہے انہوں نے ورڈ اکانومک فورم میں یہ باتیں کہی ہنسہ اور آتنگ کی وجہ سے عراق اور سیریا میں قریب ڈیڑھ کروڑ لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور اب بات ٹینس کی آسف پیریس کی لال بجری پر ٹینس کے سورما فرنچ اوپن خطاب کے لیے زور شور سے آزمائش کریں گے پرش ورگ میں لال بجری کے بادشاہ سپین کے رافیل نڈال کی نظر دسوی بار خطاب جیتنے پر ہوگی تو وہیں دنیا کے نمبر ون کھلاری جوکووچ کلے کوٹ پر نڈال کی بادشاہت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے مہیلہ ورگ میں خطاب کے لیے سرینہ ویلیمز اور ماریا شاراپووہ کے بیچ کانٹے کی ٹکر کی امید ہے لال بجری کے بادشاہ رافیل نڈال نڈال اب تک نو بار اس خطاب کو جیت چکے ہیں 2009 کو چھوڑ دیا جائے تو 2005 سے لال بجری پر نڈال کے دمخم کا تو کوئی وپکچے کھلاری نہیں نکال پایا حالانکہ حال فیلحال میں نڈال کا کلے کوٹ پر پر اتنا بہتر نہیں رہا ہے دسویں بار خطاب جیتنے کی راہ میں نڈال کو دنیا کے نمبر ایک کھلاری نواغ جوکوویچ کی کڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے درہ کے مطابق نڈال اور جوکوویچ کے بیچ کوارٹر فائنل میں ہی بھیڑنت ہو سکتی ہے سترہ گرینڈ سلام جیت چکے فیڈر اور بیٹین کے انڈی مرے نڈال اور جوکوویچ کی راہ میں کانٹے بچھا سکتے ہیں مہلا ورد کی بات کریں تو ٹینس کوین ماریا شاراپوو اور سیرینہ ویلیمز خطاب کی بڑی دعویدار ہیں موجودہ چیمپئن شاراپوو اب تک دو بار فرنچ اوپن جیت چکی ہیں وہیں دو بار فرنچ اوپن جیت چکی سیرینہ کی نظر اپنے بیسویں گرینڈ سلام ایکل خطاب پر لگی ہے ان دونوں کو سیمونہ حالیب اور پیترا قوی توہ سے کڑی ٹکر مل سکتی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی مجھے سہل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے ایک شاعر جس کی شاعری میں انقلاب بھی نظر آتا ہے اور محبت بھی یہ تعرف ہے اردو کے عظیم شاعر اور ہندی فلموں کے مشہور گیت کار مزرو سلطان پوری کا وہ دادا صاحب فال کے پرسکار پانے والے پہلے گیت کار تھے آج ان کی پرنیت تھی ہے سوائیے یاد کرتے ہیں مزرو صاحب کو لفظوں کی رومانیت عشق کا انداز پیان ہندی سنگیت میں محبت اور مچرو صاحب ایک دوسرے کا پریائے لگتے ہیں شاہ چاہ فلم سے ان کے سنے کریئر کی شروعات ہوئی فلموں میں لکھا ان کا یہ پہلا گیت تھا جب جب اتنے گیت سو بکرائے بادل آیا جھوم کے پہل پہلا پہلا نشا پہلا خواہ نیا پیار ہے نیا انتظار رہے کے ذریعے ایسا کرنے والا پہلا دیش 62 سے زیادہ لوگوں نے پکش میں کیا مددہ اور لال بجری پر ٹینس شور ماہوں کے بیچ زور آزمائش آج سے نیڈال کی دسویں فرنچ اوپن خطاب پر نظر محلہ برگ میں شارہ پوہ سیرنا دبل دابدہ سیرنا